شکر گزار ہوں پاک پروردگار کی اس بابرکت ذات کا کہ آج سندھ اسیمبلی کے سپیکر کے طور پر حلف اٹھایا انتہائی مشکور اور شکر گزار ہوں اپنی لیڈرشپ کا جناب چیئرمن بلاول بھٹو زرداری صاحب جناب پریزیڈنٹ آصف علی خان زرداری صاحب اور میری بہن میری منٹور جنہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا مجھے انکریج کیا مجھے الیویٹ کیا عدیف اریال ڈالپٹ صاحب آقا شکر گزار ہوں پورے سندھ کے عوام کا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک لینڈ سلائیڈ ویٹری دی سینچری سے زیادہ ایک ہنڈرڈ سیٹ سے زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس الیکشن میں حاصل کی یہ کریڈٹ یہ ساری اچیومنٹ سندھ کورمنٹ کی کارکردگی ہے جو بچھلے عدوار میں رہی ہے انتہائی مشکور ہوں اپنے ہلکے کے لوگوں کا جن کی دعائیں میرے ساتھ رہی ہمیشہ میرے سکھر ڈسٹک کے لوگوں کا پہلی دفعہ تاریخ میں پروونشل اسیمبلی کا اسپیکر سکھر ڈسٹک سے بنائے یہ ہمارے لئے ایک بہت بڑا عزاز ہے انڈیڈ یہ میری فیملی کے لیے میرے خاندان کے لیے بہت بڑا عزاز ہے کہ آج اس تاریخی منصب کے میں بیٹھا ہوں اس اسیمبلی کا اسپیکر ہوں جس نے پاکستان کی قراردار پاس کی جہاں پہ فرسٹ گورنر جنرل آخ پاکستان قائد عظم محمد علی جنا بیٹھے یہی وہ نیشنل اسیمبلی تھی جس میں لیاکت علی خان نے پہلی دفعہ پاکستان کا جھنڈا لے رہایا تھا میرے خاندان کے لیے میری فیملی کے لیے یہ باعث عزت ہے کہ جو میرے بزرگوار سید خوچید احمد شاہ صاحب نے جو ہمارے انیس سو اٹھاسی کے الیکشن میں پہلی دفعہ ایم پی اے منتخب ہوکے اس ہاؤس میں آئے ان کے ساتھ رہا انہوں نے ٹرین کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا ورکر تھا ہوں اور انشاءاللہ ساری عمر رہوں گا میرے سارے سینئرز جو باہر سے آئے ہوئے ہیں اس ہاؤس کے سارے میمبران میرے دوست میرے کولیگز بہت سے نئے لوگ بھی اس ہاؤس میں اس دفعہ آئے ہیں سب کا شکر گزاروں اور یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آج جس سپیکر کی چیر پہ میں بیٹھا ہوں میری پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ہسٹری رہی ہے یہ اس کے تفیل ہے جو گڑی خدا بخش میں کبرستان ہے شہیدوں کا جنہوں نے جمہوریت کی خاطر جانے دی کہ پاکستان میں جمہوریت ہمیشہ چلتی رہے اس کرسی پہ بیٹھنے کے بعد میری کوشش یہی ہے اور میں یقین دلاتا ہوں کہ سوڑے کو impartially unbiased ہو کے چلاؤں گا یہ constitutional position ہے سارے میمبران کو ساتھ لے کے چلوں گا جو جس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے میری ریکویسٹ سب سے یہ ہوگی کہ آج ہم اس august house کا حصہ ہیں اس مقدس ایوان میں ماضی میں جو کچھ ہوا اسے بھول کے اگر ہم ایک نیا start لیں آئیں یہاں پہ اپنے حلقے کے لوگوں کی نمائندگی کریں جن امیدوں سے جن پیار سے جس محبت سے جو ان کے sentimentز ہیں وہ یہاں تک آ کے پہنچائیں اور یہ یقین دلاتا ہوں کہ آپ کو پورا time ملے گا آپ اپنی بات کر سکتے ہیں صرف ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ جو rules کی book ہے اگر ہم اسے follow کریں گے تو انشاءاللہ اگلے پانچ سال یہ house بہتر طریقے سے چلے گا اور بہت ساری achievements ہوں میں زیادہ time نہیں لوں گا کیونکہ آگے کاروائی بھی چلانی ہے election ہے deputy speaker کا once again i'm really grateful میرے سارے seniors جہاں میرے ساتھ بیٹھے ہیں میرے لیے ایک اعزاز کی بات ہے سائن کیم علی شاہ صاحب ہم سب کے سینئر ہیں سائن مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ میں نے ساڑھے تین سال cabinet میں کام کیا بہت سیکھا آگاہ سراج دورانی صاحب نے بہت اچھے طریقے سے دس سال اس house کا conduct کیا بہت اچھے طریقے سے چلایا بہت کچھ سیکھنے کو ملا آج بھی ہم سیکھ رہے ہیں اور انشاءاللہ اس house میں روز نئی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی اور ہم جب بھی اس house میں آئیں گے بات کریں گے political discussions ہوں گے آپ discuss کریں گے تو بہت سے مسائل کا حل اسی house سے نکلے گا میری دعا ہے کہ انشاءاللہ یہ house ہمیشہ اسی طرح عوام کی امنگوں پہ پورا اترے جس طرح ماضی میں اس house سے عوام کی امنگیں وابستہ تھی اور انشاءاللہ اس house میں وہی اچیومنٹس ہوں گی جو پچھلے ادوار میں ہوئی ہیں بہت شکریہ آپ کا thank you very much بہت شکریہ بہت شکریہ